یہ جو نواز شریف عمران خان کی آپس کی لڑائیوں کے اوپر اتنی ویڈیوز اور ووچ ٹائم چل رہا ہے اسے بہت بہتر ہے کہ قوم کو پروفیسر رفیق احمد صاحب جیسے یا مردر صاحب جیسے یا تین چار وار جو اس وقت وائرل ہوئے تھے ہر وقت اس طرح کہ بننے دیکھتے ہوں تو میرا تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ چاہے مخالفت میں ہی سن رہے ہیں کوئی شاہے ان کو اتراز کرنے کے لیے کوئی پیڑے نکالنے ہی کوشش کر رہے ہیں مگر اٹلیس باتیں تو اللہ رسول لکھی سن رہے ہیں دو کسٹن میں ایک میں کمبائن کر رہا ہوں ایک تو علی شاہ نے پوچھا اسلام سر have you heard about professor احمد رفیق اختر لیکچرز if yes what is your opinion about professor صاحب philosophy about islam and his interpretation regarding quran and hadith and the second question is regarding انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسلام علیکم i just want to know that are you from or do you follow انجینئر علی مرزا i do not follow both of them i respect both of them i respect everybody who Allah Rasul کے کام ان کے ممبر کے بیٹھ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت دنیا concerts گانے اور ڈانس دیکھ رہی ہے اس دنیا میں یہ لوگ اللہ Rasul کی باتیں کرنے کے لیے محمد پر چلا رہے ہیں تو ان سے زیادہ respectful کون لوگ ہونے میں لیے but i don't follow them i have a i think these people are doing their own research and یہ الگ الگ categories کو address کر رہے ہیں ایک spirituality کو i think address کر رہے ہیں میں نے زیادہ تو نہیں سنا پروفیسر صاحب کو اور دوسرے جو ہیں وہ i think مسائل کو discuss کر رہے ہیں حدیث کے تھو مگر میرا اپنا موقف یہ ہے کہ اس وقت امت کو سوچ develop کرنے کی اور بڑے دشمن سے لڑائی کرنے کے لیے مسلم identity کے لیے کرنے کی ضرورت ہے so یہ نجی مسائل جو ہیں نا جو internal مسائل ہیں امت کے i'm thinking یہ دونوں وہی کر رہے ہیں اس طرح کے اور بھی ہیں آپ نے نام کم لیے ہیں میں تو پچاس ساٹھ ناموں کو جانتا ہوں جو ویڈیوز آتی رہتی ہیں ہر وقت so وہ نجی internal issues ہیں جو کہ ضروری ہوتا ہے وہ بھی discuss کرنا وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے اللہ ان کی امانیں دراز کرے اور ان کا ایمان میں اور ہدایت میں اور تقویت دیں i love everyone جو کہ اللہ رسول کی باتیں کرنے کے لئے دنیا میں نکلا ہے so i absolutely respect and love them مخالفات اور اختلافات تو تب ہونے ہیں جب کسی ایک category کے اوپر میں بھی کچھ اور رائے رکھتا ہوں وہ کچھ اور میرا تو کوئی میرا کام ہی کوئی اور ہے وہ کارپنٹر ہیں اور میں لوہار ہوں یا وہ لوہار ہے میں کارپنٹر ہوں ان کا کیا آپس میں میں ٹیکنکلی جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ do i refer to them یا پھر میں ان کا سن کے ان کی کچھ سوچ سے کچھ سیکھ رہا ہوں تو usually میں آپ کو نام بتا رہتا ہوں whoever i actually really am influenced by i'm influenced by meulana مدودی صاحب i'm so influenced by him that i make it a point کہ میں every certain time کے بعد ایک دعا تفہیم کا دورہ دوبارہ سے کروں ان کی کتابیں دوبارہ دوبارہ پڑھیں اور مولانا ایساق is someone who i he's my go-to guy جب مجھے سوچ کے angle دیکھنے ہوتے ہیں تو جس level کی depth انہاں نے achieve کیے i make sure i refer to him عشف اللہ دانوی is one of my most favorite people سید کتب is a guy who is a torch who's lighting the top beacon to all of the ummah مولانا محمد شفی صاحب is a guy who i practically revere these are the people جو کہ youssef al-sehri who is a guy who set the tone for me یمن کے ایک دو اور scholars ہیں جو کہ جان قربان کرنے کا دل چاہتا ہے ان کے اوپر اس level کی انہوں نے thought clarity دیوئے شافعی is a scholar the imam who i actually go into details about خیر میں کہاں چلا گئے ہوں ابھی بات کو لے کے ابھی جو current اس وقت کے arena میں اس طرح کی کام جو scholars ہیں وہ ہیں جو professor صاحب کے اور مرزا صاحب کے job نام لی ہیں i wish کہ اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں اسی طرح کے نام آتے رہے کہ ان کو سنتے ہیں رادر دن کسی actor یا singer dancer کے یا politicians کے میں تو نام بھی نہیں لنے چاہتا politicians کے میں actors and singers and entertainers کے نام لینے جائے وہ جتنی خیانت کر رہے ہیں نا امت کے ساتھ اس وقت اور انہوں نے کس لیول کے اوپر کام شروع کر دیں تو ان سے بہت بہتر ہے یہ جو نواز شریف امران خان کی آپ اس طرح بہتر ہے کہ قوم کو professor رفیق احمد صاحب جیسے یا مردہ صاحب جیسے چاہے مخالفت میں سن رہے ہیں چاہے ان کو اتراز کرنے کے لیے کوئی کیرے نکالنے کوش کر رہے ہیں مگر اس بات نے تو اللہ رسول لیکی سن رہے ہیں اس سے امت کا امت اگر بہتر 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 چاہے وہ انٹرنل مسائل کی بات رکھتا جو اللہ کے رسول نے کہا ہمیں امت کھونی چاہیے مگر امت کو اس وقت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اہل بیرس میں امت کو مسئلہ یہ ہے کہ ایتھرزم کا کیرہ کیسے آیا ہے انسان کو مسلمان کو اپنے پرپس سے دور کرنے کے لیے جو بڑی سادش کھلے جارہی وہ بلین اف پیپل مل کے پورے پلانٹ کے اوپر کھل رہے ہیں یہ نیچے آکے یہ جو نیچی مسائل ہیں ان کے اوپر جو بحث مباعث ہیں اس سے میرا پرسنل خیال ہے کہ یہ امت کیونکہ تھوٹا سا نشہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بات بھی سن لی کام ہو گیا اردن اچھی آئی گیا حالانکہ بڑے شیطان نے ہم نے ایڈریس نہیں کیا اور یہ بہت بڑی سادش ہے شیطان کی چھوٹے سوابوں میں گسا دے اور بڑے کام سے نکال دے ہمیں یہ اس لیے میں تمام لوگوں کو بہا گزارش کرتا حضرتوں کے ایکسٹرنل ایشیوز کے اوپر آئے اسلام کی بات کریں مسلمان کی بات بات میں کرنا پہلے اسلام کی بات کریں سوچیں اسلام کہاں سے آیا ہے مقصد کیا ہے کہاں سے کنسٹرکشن اور تھوٹ کرنی ہے کنسٹرکشن پہلے